جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا کا ہنڈرین ٹرین پرسنڈ جینون ہیڈ ہمارے پاس آ چکا ہے ہونڈا سیوک ٹوزن نائنٹین موڈل گاڑی کا ٹوزن نائنٹین موڈل گاڑی کا ہم نے انجن کھولا تھا جو انجن ہے وہ اوور ہیٹ ہونے کی ویسے ہیڈ جو ہے اس کا بالکل فارغ ہو چکا تھا ہیڈ کا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑا ہو چکا تھا ہیڈ کو ہم فیس کر کے نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ ہیڈ جو ہے اس کا فیس جو ہے وہ ٹونٹی فائو ٹونٹی سکس کا ایم ایم کی گیج اس کے اندر جا رہی تھی اس لیے جو ہیڈ ہے ہم وہ ہم کر رہے ہیں چینج ہے وہ کیسے کیسے کر رہیں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیریس ہیں ڈک ٹاک ہیں ہی ہوپ سوڈ ٹاک اور خیل خریس ہوں گے سب مزید میں ہوں گے تو آئے کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے پہلے کی طرح ہم پھر ہونڈا کے اندر موجود ہیں ہونڈا کے اندر ہونڈا ایوینو کے اندر موجود ہیں جو اسلام آباد کے اندر ہے تو آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے آج کا ٹاپک ہمارا ہونے والا جی ہونڈا سیفک 2019 موڈل سیفک ایکس گاڑی کے اوپر ہم کیا بلوگ بنا رہے ہیں آپ کو جیسا ہے کہ میں نے کچھ ٹام پہلے ایک ویڈیو بنای تھی جو گاڑی ہمارے پاس اوور ہیڈ ہو گیا ہی تھی اوور ہیڈ ہونے کی خواہ سے گاڑی کا جو اندر ہے وہ بلکل فارغ ہو چکا تھا خراب ہو چکا تھا جو گاڑی کا اندر ہم نے کھولا تھا کھول کے ہم نے دیکھا تھا اس کا جو ہیڈ ہے وہ بلکل ٹڑا ہو چکا تھا وہ خراب ہو گیا تھا اور باقی کا جو اندر ہے وہ بلکل فارغ ہو گیا تھا وہ آج ہم کر رہے ہیں گاڑی کا انجین اوورال انجین اوورال میں کیا کیا کرنا ہے وہ کیسے کیسے کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ریل میں آپ کو شیئر کروں گا جو گاڑی کا ہیڈ تھا وہ ہم آج ڈال رہے ہیں نیا نیا ہیڈ ہم میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کیسا ہوتا ہے اس کو کیسے کیسے سارے کی سارا سنبھل کرنا ہوتا ہے وہ سارے کی ساری ویڈیو آج ہماری یہ بنے گی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب لائک اینڈ شئے ضرور کر لیں ساتھ سارے بیلے کے لیے دبا لیں تک نیکس آنے والا ولوگ جلسی کا لاب تک پہنچ دار ہے تو بینہ ٹیم ویس کے چلتے ہیں ورکشپ نیا ہیڈ جو ہے اسنبھلیگ والا کام ہے وہ سارے کے سارا سیپلشپ آپ کو دکھاتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا سیوک 2019 موڈل گاڑی کا جو ہم نے انجن اوورال کے لیے کھولا تھا اس کا ہیڈ ہمارے پاس آ چکا ہے ہونڈا کا 110% جنرل پارٹ کیونکہ ہونڈا کے اندر آپ کو جنرل پروڈکٹ ہی ملتی ہے آپ کو آفٹر مارکٹ یا لوکل پروڈکٹ نہیں ملتی ہے اس گاڑی کا انجن بہت زیادہ اووریٹ ہو گیا تھا اووریٹ ہونے کی وجہ سے گاڑی کا جو ہیڈ ہے وہ بلکل خراب ہو چکا تھا اس کا جو فیس ہے وہ ایک لیمٹ سے کراس کر گیا تھا اس کو مزید ہم فیس کر کے نہیں چلا سکتے تھے اس لیے ہم جو ہیڈ ہے وہ کر رہے ہیں چینج جو ہیڈ ہم کر رہے ہیں انبوکس انبوکس کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہونڈا سیوک 2019 موڈل کا جو ہیڈ ہے وہ کیسا ہوتا ہے 1.8 گاڑی کا ہے کیونکہ 1.5 گاڑی کا جو انجن ہے وہ اور ہے نارمل والا خرابیاں نہیں ہوتا ہے جو سپیشل انجن والے جو خرابیاں ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ہیڈ کے وال پرانے والے تھے وہ بلکل ٹھیک تھے وال ہم ساتھ میں دے دیں گے اور ہیڈ دے دیں گے تاکہ اس کی اچھے طریقے سے وال لیپنگ بیرا جو ہے وہ ہو جائے اس کے بعد پھر کریں گے ہم ہیڈ کو اسمبل سارے کے ساری ڈریل کیسے کیسے سمبلنگ ہوگی اور کیسے کیسے پورے انجن کو ہم اوورال کریں گے وہ ساری ڈریل میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا بس آپ بھائیوں کا بس پورٹ چاہیے اور پیار چاہیے تاکہ مزید میں نیکس اچھی ویڈیوز اور بھائیوں کے لیے لے کے آتا رہا ہوں فائنلی جو ہیڈ ہے ہمارا آن باکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈ نیو چیز برینڈ نیو ہی ہوتی ہے اور ہونڈا کا 110% جنرون ہیڈ ہے ابھی فائنلی ہیڈ دیں گے ہم خرادیوں کو تاکہ ہیڈ ہمارا اوکی ہو جائے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ جو ہے وال لیپنگ ہونے کے بعد ہمارے پاس آ چکا ہے وال کے اوپر دیکھ سکتے ہیں نمبری ہوئی ہے انٹیک اور اگزاست کے اوپر ابھی فائنلی ہیڈ کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے واش واش کرنے کے بعد پھر کریں گے سمبلنگ والا کام ہیڈ ہمارا بلکل اوکی ہے ہونڈا 10% جنرون ہونڈا کا ہیڈ ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر ہیڈ ہمارا ویسے بھی بلکل برینڈ نیو ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے واش کرنے کے بعد پھر فائنلی اسمبلنگ والا جو کام ہے وہ کریں گے سٹارٹ باقی کی چیزیں بھی ہمارے پاس ریڈی ہو کے آ چکی ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں آپ کو ابھی سٹیپ بی شیب دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہم انڈین کے اندر کونگوں سے چیزیں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ انڈین جو ہے یہ بہت زیادہ آوریٹ ہونے کی وجہ سے فارغ ہو گیا تھا فائنلی جو اس کے پسٹن ہے وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ آگئے ہیں نئے پسٹن برینڈ نیو کیونکہ پرانے والا جو ہمارا بور تھا سلنڈر کا وہ بھی خراب ہو چکا تھا بور کو بھی پولش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیو پسٹن ہے وہ بھی گاڑی کے اندر میں سٹال کر رہے ہیں پہلے جو انڈین تھا وہ مطلب سٹنڈر پہ تھا اب بھی دوبارہ جو انڈین کو ہم اوورال کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں 0.25 کے اوپر کیونکہ سٹنڈر کے اوپر مطلب اوورال کرنے کے لیے ہمیں اس کا جو بلوک ہے وہ چینج کرنا پڑنا تھا کسمر نے کہا کہ بلوک چینج نہیں کرنا جسٹ اپ ہیڈ چینج کر دیں بلوک بھی مارا بلکل پالش ہونے کے بعد ریڈی ہو کے آ چکا ہے اب اس سارے کے سارے پارٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں خرادی سے اب ان سارے چیزوں کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد پھر سارے چیزوں کو سٹیپ بسٹیپ ہم کریں گے اسمبل وہ کیسے کیسے اسمبلنگ کریں گے وہ سارے کی ساری ڈیل میں آپ کو میں دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انڈین ایک اوورال ہوتا ہے تو وہ کیسے کیسے ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی انڈین اوورال کی طرف سے طرف نہیں جاتے ہیں انڈین چینج کرنے کی طرف جاتے ہیں یہ سویک ہمارے پاس کھڑی ہے ترسان نائنٹین موڈل فائنلی جو ہیڈ واش والا کام تھا وہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے ہیڈ کو واش کرنے کی ویسے ضرورت تھی بھی نہیں کیونکہ ہیڈ ہمارا برینڈ نیو تھا اور بس وال لیپنگ ہم نے کی تھی اس لیے اس کو ہمیں واش کرنا پڑ رہا ہے اب ہی ہیڈ کو کرتی ہیں اچھے طرح سے واش کرنے کے بعد پھر گارڈی کا جو ہیڈ ہے اس کو اسمبلنگ کرنے کے والا کام سٹارٹ کرتے ہیں اسمبل کیسے کیسے ہوگا کون کون سے پارڈ ڈلتے ہیں کیسے کیسے ڈلتے ہیں وال کہاں ڈلتے ہیں اس کی صیت کھاں ڈلتی ہیں وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کو سیب بے سیب دکھاتا جاؤں گا یہ سارے کا سارا ہیڈ ہمارا اچھے طرح سے واش ہو چکا ہے اس کو اچھے دیکھے سے واش کرنے کے بعد پھر اسمبلنگ والا جو کام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں باقی کے پارٹس ہمارے سارے واش ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیم بھی واش ہو چکی ہے اس کے والل ہیں وہ بھی سارے واش ہو چکے ہیں باقی سارے کا سارے پارٹس ہمارے اچھے دیکھے سے واش کر کے ہم نے رکھ دی ہیں یہ آگے ہیں نیو پارٹس وارٹر پمپ آگیا ہے اس کا اور یہ آگیا ہے آل پمپ پلیٹ کا سٹارٹ نیو والا آ چکا ہے کیونکہ سارے کے سارے پارٹس ہمیں رسیب ہو چکے ہیں یہ اس کی ڈرائی بیلٹ آ چکی ہے باقی اس کے رنگ آگے ہیں پسٹن آگے ہیں اور اس کی جو اگنیشن کوائل بگا رہا ہے ساری کے ساری چیزیں ہمارے پاس رسیب ہو چکی ہیں سارے کے سارے پارٹس ہمیں رسیب ہو چکے ہیں بس اب سٹیپ بسٹیپ انجن سمبلی والا جو کام ہے وہ ہم کریں گے سٹارٹ پہلے ہم پہلے سٹیپ میں ہم اس کا جو ہیڈ ہے وہ تیار کریں گے یہ آگے ہیں رنگ جو پسٹن کے اوپر ڈالتی ہیں اور یہ والی آگے ہیں اگنیشن کوائل ہونڈا کی ہنڈر پرسنڈ جیرن اگنیشن کوائل ہے یہ کیونکہ ہونڈا کے اندر ہم جیرن پروڈک استعمال کرتے ہیں جیرن مطلب پارٹس جالتے ہیں ہم آفٹر مارکیٹ یہاں کو دوسرے تیسرے پارٹ استعمال نہیں کرتے ہیں بہت سارے ڈیلیشفز والے کرتے ہوں گے لیکن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اگر کسمر پے کر رہے تو ہم جیرن پارٹ ہی استعمال کرتے ہیں ہم آفٹر مارکیٹ پارٹ استعمال نہیں کرتے ہیں فائنلی جو ہیڈ ماشیف والا کام تھا ہمارا سارے کا سارا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وال بغیرہ بھی واش ہو چکے ہیں اس کے جو سپرنگ لگتے ہیں وال کے اوپر ان ساری چیزوں کو بھی اچھے تھی کے سے ہم نے واش بغیرہ کر لیا ہے فائنلی ہیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے تھی کے سے واش اب نے کر لیا ہے ہیڈ اپ ویسے بھی ہمارا برینڈ نئے ہوئے اور اچھے تھی کے سے واش بھی ہو چکا ہے بس یہ والی آگے انٹیک سائیڈ یہاں لگے گے اس کے انجیکٹر اور یہ آگے انٹیک سائیڈ مطلب جو ہیڈ کے وال ہوں گے اور یہ اپوزٹ سائیڈ جو ہے یہ والی یہ آگے ایکزاؤس کے وال اور اس سائیڈ کی اوپر ایکزاؤس والے سائیڈ کی اوپر اس کا جو ہے سپار پلک آ جائیں گے سپار پلک کے بعد اس کا جو کٹریڈک انویٹر ہے وہ آ جائے گا یہ والی سائیڈا جو ہے اب اس سارے کے سائیڈا ہیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے دیکھے سے اس کو واش بغیرہ ہم نے کر لیا ہے واش بغیرہ کرنے کے بعد پھر اس کا جو اسمبلے والا کام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ آگئی ہیں ہیڈ کی سیلیں انٹیک اور انٹیک کی سیلیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے وہ بھی اچھے دیکھے سے ان کو چیک کر کے ڈالنا ہوتا ہے آرٹ اور آرٹ سولہ سیلیں ہوتی ہیں کیونکہ آرٹ یہ آگئی ہیں اگزاوس کی سیل اور یہ والی جو آگئی ہیں یہ انٹیک کی سیلیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کو بڑے دھیان کے ساتھ اسمبل کرنا ہوتا ہے فائنلی جو ہیڈ وال سیلیں ہیں وہ ڈالنے والا کام سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے سب سے پہلے جو مطلب سٹیپ ہوتا ہے وہ ہیڈ میں جو وال سیل ہوتی ہیں وہ ڈالنے ہوتی ہیں انٹیک اور اگزاوس کی جو سیلیں ہیں وہ ہیڈ کے اندر کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو مطلب ہیڈ کے وال ہوتے ہیں ان کو اچھے دیکھے سے واسپ کرے کر کے پھر ہیڈ کے اندر اسمبل کرتے ہیں اور وہ بھی کیسے کیسے کریں گے وہ بھی آپ دیکھتے جائے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ اسی لیے دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو اگر انجین اوورال کراتے ہیں تو انجین اوورال کے اندر کون کون سے پارٹ چینج ہوتے ہیں سب سے پہلی بات جو اگر آپ کا ہیڈ ہے اگر ہلکا فلکا خراب ہوا تو آپ اس کو مطلب فیس کر سکتے ہیں اگر زیادہ خراب ہو جائے گا تو پھر وہ چینج کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ کے جو سیلیں ہیں وہ ڈال چکی ہیں ابھی اس کے جو وال ہیں اس کو نمبرنگ کے حساب سے اچھے طریقے سے ہم کریں گے واش واش کرنے کے بعد ہلکا سا آئل لگائیں گے اور پھر ان کو ہیڈ کے اندر اسمبل کرتے جائیں گے کیونکہ لوکل مارکیٹ کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ کسٹمر جو ہیں یا مطلب جو میکینک حضرات ہیں وہ جو گیسکٹ ہوتی ہے وہ گتے والے ڈالتے ہیں لیکن کمپنی کے اندر جو ہم اس کی لوہے والی گیسکٹ آتی ہے ہم وہ ہی استعمال کرتے ہیں ہم کوئی دوسری تیسری مطلب گیسکٹ نہیں استعمال کرتے ہیں ہیڈ کے جو وال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاست والے سارے کے سارے انگٹیک والے جو ہیں وہ سارے کے سارے لگ چکے ہیں اس کے بعد آپ باری آجے کی اگزاست کے وال لگانے کی ان کو بہت چیزیں دیکھ سے واش کریں گے واش کرنے کے بعد پھر ہیڈ میں اسمبل کرتے جائیں گے کیونکہ کمپنی کے اندر اگر کسٹمر کام کروا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کام ایک سٹنڈرڈ کے مطابق کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی کسی بندہ کسی جگہ پہ انگلی نہ رکھے باقی سارے چیزیں باری واش ہو کے پڑے ہوئی ہیں آپ دیکھ سے سپرنگ اور ان کی واشر ان کی کارٹر وغیرہ فائنلی جو ہمارا پہلا سٹیپ تھا وہ ہم نے اس کو واش کیا واش کرنے کے بعد اس کی جو وال سیل ہیں وہ ساری ڈال دی ہیں انٹیک اور اگزاست کی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا باقی والا کام تھا جو ہیڈ کے وال تھے اس کو واش کر کے پھر وہ انٹیک اور اگزاست کے ہیں گی واشر کے بعد پھر اس کے جو اوپر والے لاک آ جائیں گے یہ کام مطلب آسان نہیں ہوتا ہے یہ ٹائم کھاتا ہے اور اگر آپ یہ کام کرواتے ہیں تو آپ کو کم از کم بھی آٹھ سے دیس دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے جو پارٹس ہیں وہ ہونڈا کے ہنڈر پرسنٹ جینورڈ ڈالیں آپ کی کارٹی کے اندر تاکہ آپ کا جو انجن ہے وہ بالکل دوبارہ جیسے نیا برینڈ نہیں انجن ہوتا ہے کیونکہ ہم آفٹر مارکٹ میں بہت سارے جگاڑ کرتے ہیں مطلب لوکل میں کسبر لے کے جاتے ہیں اگر اس طرح کی پرولم آ جاتی ہے تو بعد میں اگر مسئلے بڑھ جاتے ہیں پھر گاڑی اٹھاتے ہیں اور کمپنی کی طرف آ جاتے ہیں فائنلی جو ہیڈ ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مطلب ہنڈر میں سے تھرٹی پسنٹ ہمارا ہیڈ ریڈی ہو چکا ہے ہیڈ کے وال بھی ڈل چکے ہیں اور اس کے سپرنگ بھی لگ چکے ہیں سپرنگ کے اوپر والی جو واشر ہیں وہ بھی لگ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو لاک ہیں وہ بھی لگ چکے ہیں مطلب ہیڈ کے جو وال ہیں وہ ہمارے بلکل ہنڈر پسنٹ ہیڈ کے اندر فیٹ ہو چکے ہیں ابھی جو ہیڈ کی کیم آ گئی ہے اس کو لگاتے ہیں آئل آئل لگا کے پھر اس کو بھی ہیڈ کے اندر اسمبل کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں وال ہمارے سارے کے سارے فیٹ ہو چکے ہیں ہیڈ کے اندر ابھی جو اس کی کیم ہے اس کو اچھے طریقے سے آل لنگ برا کر کے ہیڈ کے اندر اسمبل کرتے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں جو جو اسمبل ہو رہی ہیں یہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تاکہ اگر جو مطلب بندہ کام کروا رہا ہے وہ بھی اگر اس چیز کو دیکھے گا تو اس کو پتا ہوگا گیا میری گاڑی کے اوپر اچھا والا کام کیا گیا ہے میری گاڑی کے اوپر کوئی جگاڑ والا کام یا کوئی غلط پارٹ استعمال نہیں کیا گیا ہے میری عادت ہوتی ہے کہ میں سٹیپ بے سٹیپ ڈیٹیل میں جا کے چیزیں بتاتا ہوں تاکہ ہم اچھے طریقے سے قسموں کو آویر کر سکیں تاکہ ان کو پتا ہوگے اگر آپ وہ کام کرواتے ہیں تو اس کام کے اندر کون کون سے پارٹ ڈالنے پڑتے ہیں اور کون کون سے پارٹ ہمیں ریپیر کر سکتے ہیں فائنلی ہیڈ جو ہے اس کے اندر کیم ڈالی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو آلنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ جو کیم ہے وہ کسی جگہ کے اوپر جا کے مطلب کوئی پرابلم نہ کرے آلنگ برا کر کے جو کیم ہے وہ ہیڈ کے اندر اسمبل کرتے ہیں اور کیسے اسمبل ہو رہی ہے کیم وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی جو کیم ہے وہ ہماری ہیڈ کے اندر اسمبل ہو چکی ہے اس کے بعد والے جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں سٹارٹ سٹیپ اے سٹیپ جو جو چیز ہیڈ کے ساتھ اسمبل ہوتی جائے گی وہ میں ساری کی ساری چیزیں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیم کا کیپ تھا وہ بھی لگ چکا ہے اس کا بریکٹ بھی لگ چکا ہے اور ساتھ ساتھ کیم کا جو سنسر ہے وہ بھی ہیڈ کے اندر لگ چکا ہے یہ آگے ہیں انجکٹر چاروں کے چاروں انجکٹر ہیں ان کو بھی ہم کرتے ہیں اسمبل ہیڈ کے اندر کیونکہ جو انجکٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہیڈ کے اندر ہی لگتے ہیں فیول ریل کے ساتھ جو انجکٹر ہیں وہ بھی ہیڈ کے اندر اسمبل ہو چکے ہیں ابھی ساری چیزیں سیٹر بی سیٹر aussie جیسے ایسے سیمبلنگ ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں فائنلی جو ہیڈ ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کا وی ٹیک سینسر بھی لگ چکا ہے وی ٹیک سوچ بھی لگ چکا ہے فیول ریل بھی لگ چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو یہ آگیا ہے ہماری ہیٹر نوزل اور یہ تھرٹل کے پائپ آگیا ہے اور یہ رینٹر کے پائپ اور اس کا سینسر آگیا ہے فائنلی جو ٹیپٹ والی چیزیں ہیں وہ بھی سارے کی ساری ہماری فیوٹ ہو چکی ہیں کیم بھی لگ چکی ہے اور اس کی جو پولی ہے وہ بھی لگ چکی ہے ہیڈ ہمارا بلکل ہنڈر پرسنڈ ریڈی ہو چکا ہے ہمیں وہ کریں گے سٹارٹ سٹیپ بے سٹیپ ہم چیزوں کو مطلب سٹ کریں گے پہلے ہم نے ہیڈ کو جو تیار کر کے سائٹ پر رکھ دیا ہے ابھی ہم جو اس کا بلوک ہے اس کو ریڈی کریں گے ریڈی کرنے کے بعد پھر ہیڈ جو ہے اس کو نئی والی گیسکٹ کے ساتھ بلوک کے اوپر فائنل ٹار کر دیں گے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاتا جا رہا ہوں آج کی وڈیو ہماری مطلب ہیڈ تاکی تھی نیکس وڈیو ہماری آئے گی یہ بلوک کی اور ہیڈ کی ہیڈ اسمبل کرنے کی مطلب سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں سلام علیکم تو ہیڈ جو ہمارے پاس نیا رسیب ہو چکا تھا نیا ہیڈ جو ہے وہ ساری کی سارے چیزوں کو ہم نے اچھے دیکھ سے کلین کیا ہے اس کے جو والف تھے اس کے نیو سیلڈ ڈالی ہیں اور اس کے سپرنگ وغیرہ اور اس کے کیم اور اس کے جو مطلب ٹیپٹ وغیرہ ہوتے ہیں سارے کی سارے چیزوں کو اچھے دیکھ سے واس وغیرہ کر کے جو ہیڈ اسمبلی مالا کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے کر لیا ہے آج کے دن میں ہم نے ہیڈ کمپلیٹ کر لیا ہے نیکس دے کے اندر ہم اس کا جو بلوک ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم اس کو کرنگ کو لگائیں گے اور پسٹن وغیرہ ڈال کے سارے کیسے کمپلیٹ کریں گے وہ کیسے کیسے کریں گے وہ ہماری آئے گی نیکس ویڈیو ہمیں نیکس ویڈیو ہماری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے سال سال بیلے کے لیے دبا لیں تاکہ نیکس آنے والا ویلوگ جل سے گلد آپ تک پہنچا رہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ تل تک اپنا بہت سارا کہا رکھے گا تینکیو اللہ حافظ